اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدات اکرام آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو اللہ پاک کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بہت پیاری ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں پانیتن پاک اور آل رسول سے پیار کرنے والے امتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیار کرتے ہیں اور اس پر اپنی خاص توجہ اور نظر فرماتے ہیں اور اسے قربِ الٰہی نصیب ہوتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت سمر جاتی ہے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے سے آقا کریم اپنا رخِ انور پھیر لیتے ہیں اور وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرازگی مول لیتا ہے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کرتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں سورہ شورہ کی آیت نمبر تئیس میں ارشاد ہے اِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلَّا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبَةَ وَمَنْ يَكْتَرِفْ عَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے عمال کرنے والے بندوں کو خوش خبری دیتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی معافضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت داروں کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے بے شک اللہ بکشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے امتِ رسول ہونے کا یہ ایمانی تقاضہ ہے کہ آقا کے سب قرابت داروں جانساروں رشتے داروں اور وفاداروں سے پیار محبت اور ان کا عدب کیا جائے جس میں آقا کے صحابی صحابیات امہت المومنین تمام رشتے داران قریبی رشتے داران دیگر نواسے نواسیاں شامل ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مودد کن سے کرنے کا حکم ہے وہ ہیں پنجتن پاک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اہلِ بیعت ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ موبائلہ کے دوران اپنی کملی میں چھپا لیا تھا اور ان کی پاکی خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہے یہ پنجتن پاک کون ہے یہ دین کی اصل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جگر گوشہ رسول بی بی بطول حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام یہ ہیں پنجتن پاک ان سے مودد کا حکم ہے یہ مودد کیا ہے یہ ایک انتہا درجے کا پیار ہے سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی نظر ہے مچھلی مچھلی کو پانی سے مودد ہے محبت نہیں مودد اور محبت میں یہ فرق ہے کہ مچھلی پانی سے باہر رہے تو مر جائے گی زندگی ممکن نہیں پانی کے اندر رہے تو زندگی ممکن ہے اور زندہ رہے گی تو مچھلی کو پانی سے مودد ہے تو ہمیں بھی پنجتن پاک سے مودد ہونی چاہیے اور کائنات میں سب کا نصب بیٹے سے چلا مگر میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انفرادی مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کا نصب آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ سے چلایا ہے اور اللہ کی مخلوق میں یہ عزاز صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کو حاصل ہے اور پھر آگے آپ کا نصب امام حسن اور امام حسین سے چلا ہے اور آپ کا فرمان ہے حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں جن کی اولاد کو سید کہتے ہیں سید کے لفظی معنی سردار کے ہیں عجم میں غیر عرب ممالک میں سید کو وہ ہیں جو آل نبی اولاد علی جو فاطمی ہو اور حضرت امام حسن حسین کی اولاد سے ہو سید کہلاتا ہے لیکن عرب ممالک میں سید کو شریف کہتے ہیں اور سید لفظ سید ہر معزز اور معاشرے میں باعزہ شخص کو پکارا جاتا ہے دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ تمام جن و انس سب ہی اہل بیعت سے محبت کا دم برتے ہیں دین اسلام میں کوئی بھی امام ہو یا مجتہد ہو کسی مقام پر ہو کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیعت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمائن فخر نہ پایا ہو تو کسی بھی مومن کو یز لائق نہیں کہ وہ ان سے پیچھے رہے حتیٰ کہ صحابہ اکرام جو خود بھی بڑی عظمت و شان کے مالک تھے وہ عظیم و شان اہل بیعت اتحار سے کیسی محبت رکھتے تھے اور اپنا قول و عمل سے اس کا کس طرح اظہار کرتے تھے چند مثالیں آپ کی نظر ہیں صحابہ اکرام کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر کرنا آپ کے لئے کھڑے ہو جانا آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لینا آپ سے مشاورت کرنا آپ کی رائے کو ترجیح دینا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور احترام آپ کے لئے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حالت سواری میں ہوتے اور وہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے تو بطور تعظیم سواری سے نیچے اتر جاتے یہاں تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر جاتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیعت سے محبت جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ حدیث سنی کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے جب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول بن گیا کہ آپ کبھی بھی حضرت علی کی طرف پیٹھ کر نہ بیٹھتے ہمیشہ آپ کی طرف موں کر تکتے رہتے تاکہ آپ کا وہ وقت عبادت میں لکھا جائے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیعت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت حضرت اقبہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی پھر آپ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کھڑے ہو کر چل دئیے راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت صدیق اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے آپ ہمشکل ہو حضرت علی کے نہیں اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مسکرا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیعث محبت ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاطمہ تو فرمایا اے فاطمہ اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز اور پیارا نہیں ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرات صحابہ کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے مگر ان میں سے کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت عمام حسن اور حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شایان شان ہوتا تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنائے پھر فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے تو حضرات حسنین کریمین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت ہونے کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجو کریم کے برابر ان کا حصہ مقرر کیا اور دونوں کے لیے پانچ پانچ ہزار دھرم وظیفہ رکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے نیز آپ فرمایا کرتے تھے اہل مدینہ میں فیصلوں اور وراست کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت عمام حسن رضی اللہ تعالی کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ابو محظم رحمت اللہ بیان کرتے ہیں ہم ایک جنازے میں تھے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑوں سے حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے تھے عزار بن حریص رحمت اللہ کا بیان حسین رضی اللہ عنہ پر پڑی تو فرمایا اس وقت آسمان والوں کے نزدیک اور زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص یہی ہے اور ہند الولی فاجہ خاجگان فاجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ بارگاہ امام حسین میں اپنا سلام ایک عدد پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں شاہ عست حسین بادشاہ عست حسین دین عست حسین دین پنا عست حسین شاہ بی حسین بادشاہ بی حسین دین بی حسین دین کی پنا بی حسین ہے سر دے دیا پر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا یعنی جان دے دی لیکن یزید کی بیعت نہیں کی حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے سنداز سے اہل بیعت اتحار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں انہیں اپنی آل سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ان کی بارگاہوں میں اندہ اور علا لباس پیش کرتے بیشبا نظرانے ان کی خدمت میں حاضر کرتے ان کو دیکھ کر ان کا ذکر پاک سن کر بے اختیار رو پڑتے ان کی تعریف و تعصیف کرتے اور جاننے والوں سے ان کی شان و عظمت کا بیان سنتے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ صدات اکرام اور آل رسول کا بے حد عدب و احترام کریں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں ان کا ذکر خیر کرتے رہا کریں اور اپنی اولاد کو اہل بیعت اور آل رسول اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت و احترام سکھائیں نبی کی شفاعت کا حق دار ہونے کے لیے کبھی بھی سید سے اس کا نصب نامہ نہیں پوچھا جائے گا جو سید کہلاتے ہیں اور وہ بد مذہب نہ ہوں ہم آقا کی نسبت سے ان کی تعظیم ہی کریں گے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُوہینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت جنیدِ بغدادی ایک سید زادے کے عدب کی وجہ سے سرتاج الاولیاء بن گئے سید کے عدب سے اللہ پاک بہت توجہ فرماتے ہیں اور بڑی اپنی کرم کی بارش کرتے ہیں اگر کوئی سید بد مذہب ہو اور اس کی بد مذہبی حدِ کفر تک پہنچی ہو تو ہرگز ہرگز اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی ہاں اگر کوئی غیر سید سید ہونے کا دعوے دار بن گیا ہو تو وہ ملون ہے اللہ رسول کی لانت کا حق دار ہے اور اس کی کوئی عبادت قابلِ قبول نہ ہوگی اللہ پاک ہمیں آلِ رسول اور صداتِ اکرام کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سید کو بھی چاہیے کہ اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی گفتار کو اپنے عمال کو اس طرح اس سانچے میں ڈھال لے کہ لوگ کہیں کہ یہ آلِ رسول ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ اکرام اور پنجتن پاک کی محبت عطا کرے اور اللہ پاک اس کے رسول اور اپنے حکم کی عملی پاسداری کرنے والا بنا دے ہر آن دل سے لیتا ہے جو نامِ پنجتن ملتا ہے ان کو بے بہا انامِ پنجتن داتا بنا ہے کوئی تو خواجہ کوئی بنا جس کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے جامِ پنجتن اہلِ بیعت سے محبت کے تقاضے احدیثِ مبارکہ کی روشنی میں اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے دنیا میں کشتی نوع علیہ السلام کی مانند ہے اہلِ بیعت کی محبت ان کی اطاعت و اتباہ ذریعہ نجات ہے اہلِ بیعتِ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت اور دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں ازواجِ متحرات امہات المومنین اولادِ پاک کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت رکھنے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ پرانوار میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت کا تقاضہ ہے کہ تمام اصحابِ رسول ازواجِ رسول سے محبت رکھی جائے جو صحابہِ کرام سے محبت نہیں رکھتا وہ اہلِ بیعتِ اتحار کا بھی مخالف ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا مخالف باغی مردود اور جہنمی ہیں اہلِ بیعت کی محبت کا تقاضہ ہے کہ ان کے مقام و معرفت حاصل کی جائے ان کی کما حق کا ہو تعظیم و تقریم کی جائے ان کے نقشے قدم کی پیروی کی جائے آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت پہچان نارِ جہنم سے ازادی کا پروانہ ہے اور پل سراز سے سلامت گزرنے میں آسانی کا باعث ہے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے اہلِ بیعت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے ان کے فرمان کی تعمیل کی جائے اہلِ بیعت کی اطاعت بھی انہی احکام میں ہے جو خلافِ شرع نہ ہو اہلِ بیعت اور قرآن لازم الملزوم ہے اہلِ بیعتِ اتحار کے اقائد و آمال قرآن و حدیث کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتے یہ پاک باز ہے ملحد بے دین اور گمراہ نہیں ہو سکتے اس لیے فرمایا گیا کہ تم قرآن اور اہلِ بیعت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گئے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا لازم ہے کہ کہیں ان کی بے عدبی گستاخی یا خدا نہ خواستہ کوئی توہین نہ ہونے پائے ایمان کی زینت دین کی رونک قرآنِ مجید اور اہلِ بیعتِ اتحار سے ہیں یہ دونوں ایسی بھرکم بھاری بھرکم اور نفیس ترین چیزیں ہیں جو مطاعِ ایمان میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں قرآن و اہلِ بیعت میدانِ حشر میں حوضِ قوسر پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارگاہِ آلیہ میں اپنے محبین متبعین کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش مقبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے التجاہ ہے کہ اپنے حبیب نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے محبوب قرآنِ مجید اور اہلِ بیعتِ اتحار کی سچی اور پکی محبت اتا فرمائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تفیق اتا فرمائے واضح رہے کہ اہلِ بیعت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے جاہل پیر فقیر اور ان کے حواری جو خلافِ شریعت ہیں بھنگ گھوٹ رہے ہیں اور گاتے جاتے ہیں بھنگ چڑے رنگ چڑے یا علی مدد پنچتن پاک کی جائے یا چرس پی رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں سوٹا تے ارشدہ چوٹا وغیرہ وغیرہ یہ محبتِ اہلِ بیعت نہیں اداوتِ اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت نے کبھی نماز نہیں چھوڑی انہوں نے کبھی اور انہوں نے کبھی پڑی نہیں اہلِ بیعتِ اطہار دینِ اسلام کی زینت ہیں اور یہ جھوٹے مدیانِ محبت اہلِ بیعتِ دینِ اسلام کے لیے باعثِ ننگو آرہ ہیں وسیعتِ رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہلِ بیعت سے پیش آنے کے مطلق میری وسیعت سن لو کیونکہ قیامت میں میں ان کی طرف سے تم سے جھگڑوں گا اور جس سے جھگڑا میں کروں گا اللہ تعالی مغلوب فرمائے گا اور جسے اللہ تعالی مغلوب فرمائے گا اسے جہنم میں داخل فرما دیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں اہلِ بیعت سے محبت اور ان کے عصوہِ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سفارش اللہ پاک ہمارے حق میں روزِ محشر قبول کرے آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین